حتیب بھائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم کلاس تھرڈ کی انگلیش کا ایک چپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے دی بیلون مین دز ای بیلون مین وزیٹ یور مارکٹ لیٹس سی وات دیس بیلون مین برنگس ویدھن تو یہ جو پوٹ ہے یہ کہتا ہے کہ دز ای بیلون مین وزیٹ یور مارکٹ کیا آپ کے مارکٹ میں آپ کے ایریا میں آپ کے گاؤں میں ایک بیلون مین جو بیلون ہوگے گھبارے گھبارے لے کے آدمی آپ کے گاؤں میں بیچنے کے لیے آیا ہے کبھی لیٹس سی وات دیس بیلون مین برنگس ویدھن چلو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا آپ نے ساتھ لے کر آتا ہے دی بیلون مین دیگی بنیر لیے کاشی دیگر بگا شکرد چھتے کا زمار کا شکریہ زمانا کیا ہے اور اس کا سوچے جایے گیا ہے ہیں کیا لئے ہیں لوگ پر در قدر گرن اور جب رہا ہی متی ہے گوڑے جب آپ کو کھڑا گے کیونے کھڑے چھے گیا ہے اور وہ کھڑے جنہے کھڑے ہیں اور وہ کھڑے پھر چاہڑے ہیں اور اس مرم امن اور وہ سکھڑے ہیں در اچھوڑے پرشاہ کروڑا کھڑے ہیں some day perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from the below they would look pretty in the sky تو اس پویم کا جو پویٹ ہے لکھنے والا اس کا نام ہے روز فیلمین تو روز فیلمین اس پویم میں کہتا ہے ایک بیلون مین کے بارے میں کچھ بات بیوتا ہے تو یہ جو بیلون مین ہے یہ مارکٹ میں آتا ہے کس لیے آتا ہے اپنی بیلون بیچنے کے لیے اور چار پانچ پانچ دس بیلون گوبارے ہیں ان کے گچھا اپنے ہاتھ میں لیے پکڑا ہوتا ہے اور مارکٹ کے ایک سکیر میں وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کھانے کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے بھوک لگی میں کھانا کھاؤں بس وہ یہی سوچتا ہے کہ میری بیلونز کسی بھی طرح بک جانے چاہیے انوے وہ کچھ بیلونز تھی بہت ہی ڈیفرنٹ رنگز کی تھی ڈیفرنٹ کلرز کی تھی کچھ ریڈ تھی کچھ پوپل تھی کچھ گرین تھی کچھ یلو تھی بہت سارے رنگ کی بیلونز تھی اور جب بھی کبھی کوئی اچھا دن ہوتا تھا موسم اچھا خوشگوار موسم ہوتا تھا اور جو کارٹس ہوتے ہیں اور جو پیپل بہت سارے لوگ مارکٹ میں ہوتے ہیں وہ آکر اردگرد کھری ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کی چمک ان کی چمک ہمیشہ کے لیے ان کی رہنے والی چمک دیکھتے ہیں کچھ ان میں سے بڑی ہوتی ہیں کچھ ان میں سے چھوٹی ہوتی ہیں وہ سب ایک دھاگے کے ساتھ بندی ہوئی ہوتی ہیں ان کا ایک گچھائک بنا ہوا ہوتا ہے جب بھی کبھی کسی سائٹ سے تیز ہوا چلتی ہے تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں کسی چیز کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرانے شروع ہو جاتی ہیں کسی چیز کی طرح کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان بیلونز کو چھوڑ دیتا ان بیلونز کو ہوا میں چھوڑ دیتا اور ہم اسے آسمان میں لہراتے ہوئے انہیں آسمان میں دیکھتے اور نیچے کھڑے رہ کے ہم ان کی بلندیوں کو ان کے اڑنے کے انداز کو ہم دیکھتے وہ بہت یہ خوبصورت لگتی آسمان میں اگر یہ بیلون مین ان کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو وہ بہت اونچے آسمان میں جا کے لہراتی اور ہم ان کی چمک نیچے سے دیکھتے تو اس پوئم کا مقصد یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بیلون مین ہوتا ہے وہ صبح جا کے وہ صبح کچھ بیلونز لے کے دن بر دھوپ میں کھڑا رہ کے وہ کس لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ مجھے بھوک لگی مجھے کھانا کھانا ہے بس اس کا ایک ہی گول ہوتا ہے کہ میری بیلونز کسی بھی طرح بک جانے چاہیے تو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی شائنی کو چلے جاتے ہیں کبھی کبھی تو کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس بیلونز کو ان بیلونز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو ہم اسے نیچے رہ کے آرام سے اس کو آسمان میں اٹھتے ہوئے دیکھتے اور اس کی شائننگ کو ہم دیکھتے تو آج کا سبق اتنا ہی تھا ملیں گے اگلے سبق میں تب تک کے لئے خدا حافظ